ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں میرا ایک چھوٹا سوال ہے اب یہ مہروانم بہت ساری سٹیٹوں میں لیگل ہو چکا ہو بھی رہا ہے جس طرح کہ لوگ کاروبار کر رہے ہیں سگریٹ اور دوسری چیزیں تو یہ بھی کاروبار کی صورت اختیار کر رہا ہے تو آیا جو لوگ کاروبار کرتے ہیں حاصل کر مسلمان لوگ وہ اس کا کاروبار کر سکتے یا نہیں یہ میرا کوششن تھا بہت شکریہ جی مفتی صاحب استعمال کرنا تو حرام ہے بیچ سکتا ہوں میں کے نہیں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اور واقعی لوگ یہ سوال کریں گے تو بلکل اس میں ایسا ہے کہ جب یہ لیگل ہو گیا یہاں کے لاؤف لینڈ کے اعتبار سے تو کاروبار کرنے کی اجازت ہوگی کاروبار کرنے کی اجازت ہوگی لیکن یہ کاروبار مکروح ہوگا شرن مکروح ہوگا لیکن اس کا جو پروفٹ آئے گا وہ پروفٹ حلال ہوگا یہ ایسی ہے کہ بہت سی دوائیں جو نشاور دوائیں ہیں وہ بیچی جاتی ہیں تو وہ بکھتی ہے اس کا جو پروفٹ وہ حلال ہو جاتا ہے تو بلکل اسی طریقے سے کہ اگر آپ یہاں اگر اس کو بیچتے ہیں تو اس ورد میں کاروبار اس کا مکروح ہے اور یہ جیسے تمباکو ہے تمباکو کے بارے میں یہ فتوہ علماء کا کہ تمباکو کا کاروبار جو وہ مکروح ہے لیکن پروفٹ حلال اور طیب ہے تو بلکل اسی طریقے سے جب یہاں لیگلائز یہ ہو گیا اور اس کو اول تو ایسے کاروباروں میں ہاتھ ڈالنا نہیں چاہیے پہلی بات لیکن میں تو اس پہ عزیوم کر کے جواب دے رہا ہوں کہ لوگ مجبور ہیں کہ یہ کوئی اپروچونیٹی نہیں ہے لہذا یہ کر لیتے ہیں اس پر میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کا جو پروفٹ ہوگا وہ پروفٹ حلال ہوگا لیکن کاروبار کرنا مکروح ہوگا اسی طرح محسی صاحب پھر اس کا مطلب ہے شراب کا کاروبار بھی کرنا حلال ہے یعنی سٹور کھولا جا سکتا ہے لیکن سٹور بڑا اچھا سوال کیا آپ نے یہ بھی لیکن شراب نصے قطی سے چونکہ حرام قرار دے دیا گیا اور اس کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کی حرمت ہے اور اس پر ایک قطرہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور مروانہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک مریض کو بھی مریض کو بھی استعمال کرا جا سکتا ہے اس پر ایک کوئی نہ کوئی ایک پہلو نکل آتا ہے کہ مریضوں کو استعمال کرا جا تاکہ ان کے پین میں ریلیکس ہو جائے اور لیکن چونکہ لوگوں وہ سٹری رائیڈ کی طرح انسان آدھی بن جاتا ہے اس وجہ سے لیکن شراب چونکہ نصے قطی سے اس کے کاروبار کو اس کے ہر طرح کی پہلوں کو حرام قرار دے دیا تو اس کی اجازت نہیں ہوگی بہت شکریہ محمد موسیقی